سابق وزیراعظم علاج کے لیے لندن روانہ میاں نواز شریف کی تشویشناک سہت صورتحال کے سبب قطر سے منگوائی ائر ایمبولنس نے اڑان بھر لی چھوٹے بھائی شہباز شریف اور ذاتی مولش ڈاکٹر ادنان بھی ہمڈا روانگی سے قبل سابق وزیراعظم کا تفصیلی تیبی موائنہ سفر تیبی طور پر محفوظ بنانے کے لیے سٹیروائٹ کی ہائی ڈوز بھی دی گئی ایر ایمبولنس براستہ دوہا شام چھے بجے لندن پہنچے گی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی لندن روانگی کے موقع پر مسلم دی گنون کی سینئر قیادر تیئر پورٹ پر موجود راجہ زفرالحاق ایسان اقبال خواجہ آسیر فرویسوشید رانا مشہود سمیت دیگر نے سابق وزیراعظم کو سہتیابی کی دعاوں کے ساتھ الویدہ کہا میاں نواز شریف کی جاتی عمرہ سے ایرپورٹ روانگی پر لیگی کارکن پر جوش سابق وزیراعظم کے لیے ناروں سے جذبات کا اظہار کیا بھولوں کی پتیاں نے چھاور بڑی تعداد میاں نواز شریف کے حمرہ ایرپورٹ پہنچی دیل نہیں ہوئی وزیراعظم صاحب نے خود اس بات کی تردید کر دی سنائیٹر پرویس شریف کی میڈیا ٹاک بولے بیماری پر سیاست کرنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہئے مزید کہا سمجھ نہیں آتا صرف زداری کو انتقام کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے خورم دستگیر بولے میاں نوازشیف کی صحت آج بھی خراب تھی ڈاکٹروں نے روانگی سے پہلے تبیوانہ کیا چوبیس گھنٹوں کے لیے خوشک موسم کی پیش گوئی ائر انڈیکس کی شرح دو سو سے تین سو چودہ تک ریکارڈ سموک کا خطرہ بدستور محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس ڈگری سینٹی گریٹ رہے گا اس موقع شرح دید لہر کے باوجود اس کودوں کے بچوں میں ماں ستصیم کرنے کا دعویٰ دعویٰ رہا بغیر ماں صلبہ کی تعلیم سرگرمیہ متاثر سانس اور گلے کی بیماریوں میں اقتلا بچوں کی صحت کو مختلف پچاک نے گھیر لیا دلیں انتظامیہ مہنگائی کا بے کابو جن کابو کرنے میں ناکام ٹیماتر کے پی کلو سرکاری نرخ میں بدستور اضافہ دو سو دس روپے کلو کے سرکاری ڈیٹ کے مقابل عام مارکیٹ میں قیمت تین سو پیچاس روپے تک جا پہنچی پیاز ایک سو بیس ادرک چار سو آلو سکتر لیسن تین سو پیچاس روپے فی کلو کی فروغ پر شہری حلکان برائر کی رسط میں اتار چڑھا ہو جاری رسط بہتر ہونے سے مرحی کا گوش نو روپے کبھی کے بعد ایک سو تیراندہ روپے فی کلو ہو گیا فارمنڈو کی قیمت ایک سو دس روپے فی درجن پر مستحق ڈینگی کے ڈنگ جاری چوبیس گھنٹوں میں مزید چھلا ہوریے وائیس میں مختلف ازلا میں انصداد ڈینگی مہم کے دوران دو لاکھ ساٹھ ہزار انڈور اور اسی ہزار سے زائد آؤٹڈور کی چیکنگ چودہ کمرشل مقامات سلاغ و برامگی پر دو افراد گرفتار سات سو سولان کو وارننگ وزیر علاقہ گرا فروشوں کے خلاف سب کانونی کاروائی کا حکم سبائی ٹاسک پورس برائے فرائز کنٹرول سے متعلق اجلاس میں زبانی جمع خرص سے اشتناب اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے موثر حکمت عملی ترطیب دینے کی ہدایت کر دی افسران کو پینڈ میں نکلنے اور منڈیوں میں نلامی کے عمل کی لگرانی کی بھی ہدایت پنجاب لینڈ ریکارڈ آتھارٹی کے ملازمین کا فیصل چوک و دھرنا نمی روز بھی جاری فیصل چوک آم ٹرافک کے لیے برن پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود فیصل چوک کو خاردار تارے بیریئر اور جنگلے لگا کر کارٹن آف کر دیا گیا آئی جی آفیس کا سیف شیٹی آتھارٹی کو محکمہ داخلہ کے تحت ماننے سے انکار سیف شیٹی آتھارٹی کی محکمہ داخلہ کو بھیجی جانے والی سمبریاں بھی روک لی آئی جی پولیس اور محکمہ داخلہ میں اختلافات شدد اختیار کر گئے ہائی کورٹ میں تعلیمی داروں میں سکول کانسل نہ بنانے کے خلاف سمات عدالت کا ذلی سطح پر والدین کے شکایات کی ازالے کے لیے شکایات سیل بنانے کا حکم سرکاری سکولوں میں سکول کانسل کے سمیت پیش رفت پر رپورٹ بھی پیش آئیٹی نظام بیٹھنے سے ہائی کورٹ میں مقدمات کی سمات متاثر پرنسپل سیٹ پر سماتوں کی پیشتے جاری نہ ہو سکی وہ کلا اور سائلین بے خبری کا شکار پچاس کروڑ کی لاغت سے تیار کیے گئے سسٹم میں بار بار شکایات پر بے ذابطگیوں کی تحقیقات جاری دی سی دانش افزال کی زیرہ صدارت ڈیولپنٹ کمیٹی کا اجلاس ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فانانس سنٹ پلاننگ سمائے دیگر افسرانت کے شرکت ڈی سی کی جاریس کی میں بہترین میٹیریل کے استعمال اور بروقت مکمل کرنے کی ہدایے چیف ایکز اگڈیف ڈیریکٹر ایل ٹی سی کی تائناتی کے خلاف درخواست پر سمات ہائی کورٹ کا مریم خاور کو ہدے سے اٹھانے کا حکم جسٹس چمس محمود بیزا نے شیراز ایڈوکیٹ کی درخواست پر سمات کی احتجاج میں ملوث ملزم کی درخواست زمانت پر سمات سی سی پیو بشیر احمد ناصر سمات دیگر پولس ہائی کورٹ پیش عدالت نے ملزم کو تین روز کی حفاظ کی عبوری زمانت دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی چالیس مکلہ کی ایڈیشنل سیسن جج کی سیٹوں پر تائناتی نہ کرنے کے خلاف ما تحت عدالتوں میں ہر تان سماتیں متاثر سائلین کی مایوس واپسی صرف اہم مقدمات کی سماتیں ہو سکتی ہیں بینکنگ کرمینل کورٹ میں منی لانڈرنگ میں ملوث ملوث عمل زمان کے خلاف سمات جالی کمپنی بنا کر رقم کی غیر قانونی ترسیر میں ملوث ملزمان کے شنافتی کارڈ بلوک کرنے کا حکم عدالت نے ایف آئی اے سے ملزمان کی جائداد بارے تفصیلات طلب کر لی پاکستان جدا بار مجھے اور جیل ہیڈکورٹرز کے پندروے بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ آئی جی جیل مرزا شاہد سلیم بیک کی بطور مہمان خصوصی شرکت تقریب سے خطاب میں کہا ایک ہزار اہلکاروں کو ترکھیاں دینے کا جلد حد پورا کر لیں گے پاکستان بھر کے عوام کی دوائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالی صحت کاملہ حاصل کرنے کے بعد جلد سے جلد وہ دوبارہ پاکستان کے عوام کے درمیان ہوں گے یہی پاکستان کے عوام کی خواہش ہے یہی پاکستان کے عوام کی دعا ہے اور جس طرح پہلے ان کی دعائیں قبول ہوئی ہیں یہ دعا بھی انشاءاللہ تعالی قبول ہو پوریس صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈیل ہے جیسے دو ہزار میں ہوا تھا معایدہ کر کے گئے تھے کچھ حرصے کے لیے یہ بھی اسی طرح سے ہے کسی نے یہ بات نہیں کی وزیر آزم صاحب نے خود اس بات کی تردید کیے انہیں اجازت عدالت آلیہ سے ملی ہے اور جو یہ سوال بھی کرتا ہے وہ توہین عدالت کا مرتقب ہوتا ہے پوریس صاحب یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمن کی جانب سے پلان بی کے تحت مختلف علاقوں میں مختلف ازلہ میں دھرنوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے کیا مسلم لیگ نون ان دھرنوں میں مولانا فضل الرحمن کی معاونت کریں گے میں آج یہاں پہ صرف نواز شریف صاحب کو جو علاج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے انہیں خدا حافظ کہنے اور اپنی دوائیں دینے کے لیے حاضر ہوا تھا آج کی گفتگو اسی حوالے سے رہے گی تو مناسب رہے گا پرویس صاحب کچھ لوگ کیسے ہیں ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بیماریوں پر سیاست کرنا تنقید کرنا اب کتنا ہونا چاہیے کہ کسی کی بیماری پر یہ باتیں نہ ہونی چاہیے جن لوگوں نے بیماری پر سیاست کی ہے عمومی طور پر پاکستانی سماج نے اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھا اور بیماری پر سیاست کرنے والے بھی اب خود اپنے موہ سے یہ کہتے ہیں کہ بیماری پر سیاست نہیں ہونی چاہیے حکومت کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پردر صاحب کل ادازلی فیصلے کے باوجود عمران صاحب نے کل کہا کہ انہیں رحم آ گیا اور انہوں نے سابق موجودہ چیف جسٹس سے بھی اور آنے والی چیف جسٹس سے بھی درخواست کی کہ اس طرح کی قوانین بنائیں کہ سب برابر اور امیر اور غریب نہ ہو بشارہ ان کا آپ کی لیڈرشپ کی طرف تھا میں اب اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں میں آج کے دن بلکل کسی پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا میرے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے جس لہجے میں وہ گفتگو کرتے ہیں اس سے زیادہ لفظوں سے کھیلنے کا ہنر مجھے بھی آتا ہے لیکن آج پاکستان کے عوام کے دلوں کی دھڑکن پاکستان کے لوگوں کے محبوب رہنما علاج کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور یہ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کو دعا دینے کے لیے آئے ہیں میں اس میں کوئی دوسری ملاوٹ کرنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو بھی وہ تمام سہولتیں فرہم فرمائے ہم اس حمایت میں ہیں کہ پاکستان کے سابق صدر کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جس کے وہ مستحق ہیں اور سابق صدر ساری دنیا میں قدر اور عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ان کا پانچ سال کا دور جو تھا اس میں جمہوریت کی خدمت ہوئی ہے اور کوئی جرم ان پانچ سالہ دور میں ان کے نام پر نہیں ہے انہیں کیوں گرفتار کیا گیا ہے کیوں انتقام کا نچانہ بنایا جا رہا ہے یہ بلکل اسی طرح مجھے سمجھ نہیں آئی جس طرح مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا خاکان صاحب کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہے سعد رفیق کے ساتھ رانہ سنواللہ کے ساتھ حمزہ شباز کے ساتھ مریم کے ساتھ اور جو دوسرے ہمارے ساتھی ہیں خواجہ سعد رفیق ہیں ان کے ساتھ سلمان رفیق کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا ہے میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ آج میں صرف ایک مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا میں اپنی گفتگو کو اس تک کی محدود رکھوں میرے کہل ہے کہ اب آپ کے پاس سوال اور کوئی نہیں